کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی روئی شرما کو ایک اچھا گلاری مانتے ہیں دوستو ویڈیو کو دن سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں دوستو کولکاٹا نائٹ رائیڈرز بنا مومبا انڈیانز کے بیچ میں آئی بیل دو آزار اکیس کا ایک اور توفانی اور بھینکر مقابلہ ہو چکا ہے شروع دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں اس کاٹی کی ٹکر کے مقابلے میں پہلے والے وازی کرنے ہو ترین مومبا انڈیانز کی ٹیم پہلے والے وازی کرتے ہو اس مقابلے مومبا انڈیانز کی شروعات کافی زیادہ بہترین تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئنٹر ڈکاک ماتر دو رن بنا کر ورن شکر ورطی کی گین پر کاروٹی پارٹی کو اپنا کیچ دے بیٹھے ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز روئی شرمانے 43 رنوں کی دھاکڑ پاری کیلی صرف 32 گینوں میں جس میں سے روئی شرمانی ایک چھکا و تین توفانی چوک جڑے انت میں آ کر وہ پیٹ کمیچ کی گین پر کلین بولڈ ہو گیا لیکن ان کے بعد سوریہ کماری آدھو نے مومبا انڈیاز کو ایک اچھے سکور تک لیا ہے مومبا انڈیاز کے طرف سے سوریہ کماری آدھو نے چھپن رنوں کی توفانی پاری کیلی صرف 36 گینوں میں جس میں سے سوریہ کماری آدھو نے دو چھکے و سات چوکے لڑے دیکھنے رن میں آگر وہ شاکی بلہ حسن کی گین پر شبومن گل کو اپنا کیچ دے بیٹھے ان کے بعد کسی بھی مومبا انڈیاز کے بلے باز نے خاص پردرشن نہیں کیا اور بیس سے زیادہ رن نہیں لگائے جہن کے پاس عشان کشن ماتر ایک رن بنا کر پیڑ کمیلز کی گین پر پرسید کریشنا کو اپنا کیچ دے بیٹھے تو ان کے بعد ہاردک پانڈیہ ماترپ 15 رن بنا کر پرسید کریشنا کی گین پر رسل کو اپنا کیچ دے بیٹھے ان کے بعد رسل نے کائران پولاد کو ماترپ 5 رن پر آؤٹ کرا دیا ان کے بعد کرونال پانڈیہ کو بھی رسل نے پندہ رن پر آؤٹ کرا دیا ان کے بعد مارکو جنسن کو بھی شونیے پر رسل نے آؤٹ کر آیا ان کے بعد راول چہر کو بھی آنٹرن پر آؤٹ کر آ کر پانچ بڑے ویکیٹ نکالے اندرے رسل نے ماتر دو اور دے کر کافی گھا تک باولنگ ہوئی کالکتاو نائیڈ اڈیس کی طرف سے خاص کر کی اندرے رسل کی طرف سے دوستو اس مخابلے میں اپنے نرداری بیسور میں ممبا انڈیاز کی ٹیم ماتر ایک سو باوندن ہی بنا پائی اور پوری آؤل اوڈ ہو گئی ٹیم جو کافی ایک شرم کی بات ہے ممبا انڈیاز جیسی بڑی بیٹنگ لائن اپ کے لیے دوستو آپ کو اندرے رسل کی ایک اندر پاس کیسے لگئے ہم سبی کو کومنٹ میں بہت ضرور بتاتے ہوئے جائیں جب کنگز بنام راجستان روائلز کے بیچ میں سماپ تو چکا ہے آئی بیل دوہزارکیس کا ایک اور توفانی دھماک قیدار مقابلہ دوستو آپ سبی کو سب سے پہلے اسے توفانی مقابلے کی سمبر ہی بتا دیتے ہیں اور آپ سبی کو پتا ہی چل جائے گا کون تھا اس مقابلے کا اصلی سوپرسٹار دوستو اس مقابلے میں سب سے پہلے پنجاب کی اگزنے بلے بازی کرنے اتری ایسے پنجاب کی اگزنے پہلے بلے بازی کرتے ہیں اپنے نردھاری بیسوار میں چھے وگٹو کی لقصان پر دو سو اکیس رن لگا دیئے تھے کافی شاندار بلے بازی کے چلتے کیل راہول دیپا گھوڑا و کریس گیل دوارا ایسے میں اتنے رن کے لقش کا یعنی دو سو بائیس رن کے لقش کا پیچھا کرنے اتری راجستان روالز کی ٹیم راجستان روالز کی طرف سے کسی بھی بلے باز نے تیس سے زیادہ سکور نہیں لگایا صرف ایک بلے باز جو پوری راجستان روالز کی ذیمہ داری لے کر چل رہا تھا اس کا نام تھا اور کوئی نئی کپتان وکٹ کی بربلے باز راجستان روالز کا سنجو سیمسنگ دو سو آپ سب ہی کو بتا دے سے مقابلے میں انت تک کپتانی پاری کے لیے سنجو سیمسنگ نے 119 رنوں کی صرف 63 گیندوں میں جس میں سے سنجو سیمسنگ نے ساتھ چھکے وہ 12 توفانی چوکے جڑے کافی بہترین پاری کے لیے لیکن انت میں آگر ایک گیند پر پچ رن چاہیے تھے اور سنجو سیمسنگ لگا نہیں پائے اور آؤٹ ہو بیٹے آخری گیند پر اور پنجاب کنگز آخری وقت پر آخری گیند پر یہ مقابلہ جیت گئی چارن سے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں میچ ختم ہونے کے بعد سنجو سیمسنگ کافی زیادہ بھاوک ہوتے ہوئے نظر آئے ایسا لگر آتا ہوں کا دل پوری طرق سے ٹوٹ چکا ہے دوستو میچ ختم ہونے کے بعد سنجو سیمسنگ نے اپنا دکھ بھرا بیان کافی غم میں دیا دوستو اپنے بیان میں سنجو سیمسنگ نے کہا سیکنڈ ڈنگ میرے حساب سے اچھی تھی میں نے سب ہی کوشش کی انت تک کوشش کی لیکن انت میں یہ کچھ معنی بھی نہیں رکھتا میری پوری محنت ضائع گئی ہے میں میچ نہیں جیتاوایا ہوں یہ میری بس ختمتی ہے میں نے ہر طریق سے کوشش کی ہر چیز کی ہر وکیٹ کے دوارہ کھیلنے کی کوشش کی ہر گینباس کو کھیلنے کی کوشش کی لیکن چیز تو ہمارے حق میں نہیں تھی لیکن میری بلے بازی اچھی تھی میں کانفیڈنس ہوں ابھی بھی لیکن انت میں یہ سب چیزیں کچھ بھی مہینین نہیں رکھتی ایسے میں سنجو سیمسنگ کافی زیادہ دکھی ہوئے تھے نظر آئے انہوں نے کہا کہ میں نے ہر کوشش کی میں نے ہر چیز کی لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی ٹیم کو ویجین نہیں بنا پایا جس کا دکھ مجھے ہمیشہ لے گا ایسا کہنا چاہتے تھے سنجو سیمسنگ اپنے بیان میں کافی دکھ بری بات ہے دوستو آپ کو سنجو سیمسنگ کا یہ بیان کیسے لگا ہم اس سبی کو کومنڈ مکبر ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو راجستان روالز بنا پنجاب کنگز کے بیچ میں سواب دو چکا ہے آئی بیل دو ہزار اکیس کا ایک اور توفانی مقابلہ تو آئیے آپ سبی کو بتاتے ہیں اس توفانی مقابلے کی پوری آئی لائٹ سب سے پہلے اس مقابلے میں سنجو سیمسنگ نے توزید کر پنجاب کنگز کو پہلے بلے بازی کرنے بھیل بلایا دوستو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اس مقابلے میں کیل راہل نے کافی بہترین پاری کری دوستو اس مقابلے میں کیل راہل نے کیانر اور انہوں کی دھاکڑ پاری کری صرف پچاس گینوں میں جس میں سے راہل نے پانچ چھکے اور ساتھ توفانی چوک جڑے لیکن انتے میں آگر وہ چیتن سکاریا کی گین پر راہل ٹیویٹیا کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بعد میانگ اگر والد شروعات میں چودران منہ کر آؤٹ ہو چکے تھے لیکن ان کے بعد آیا یونیورسل باس کریس گیل کا توفان دوستو اس مقابلے میں چالیس رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی صرف اٹھائیس گینوں میں کریس گیل نے دوستو اس مقابلے میں کریس گیل نے دو چھکے وہ چار توفانی چوک جڑے لیکن وہ انتے میں آ کر ریان پراک کی گین پر سٹوکس کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بعد آیا ایک اور توفان جس کا نام تھا دیپا کھوڑا دوستو اس مقابلے میں دیپا کھوڑا نے چونسٹ رنوں کی شیطانی پاری گلی صرف اٹھائیس گینوں میں جس میں سے دیپا کھوڑا نے چھے توفانی چھکے و چار توفانی چوک جڑے انتے میں آ کر وہ کریس موریس کی گین پر ریان پراک کو اپنا کیچ دے بیٹے ایسے کر کر پنجاب کنگز کی ٹیم نے دوستو اکیس رنگ سکور بورٹ پر لگا دیئے چھے وگڑ کے لقصان پر کافی بہترین بلے بازی ویکنگز اللہ پنجاب کی طرف سے ایسے میں پنجاب کنگز کے اتنے رنگے لکش کا پیچھا کرنے اتری راجستان روالز کی ٹیم راجستان روالز کی شروعات خراب رہی جائنس ان کے پاس بن سٹوکس مہاتر شنیہ اور منان بہورا بارہ رنگ بنا کر آؤٹ ہو گیا لیکن ان کے بعد ون مین شور ہے اور کوئی نئی راجستان روالز کے کپتان سنجو سیمسنگ دوستو اس مقابلے میں سنجو سیمسنگ نے 119 رنگ کی طوفانی پاری کے لیے صرف 63 گیندوں میں جس میں سے سنجو سیمسنگ نے 7 چھکے اور 12 چھوکے لگائے ان کے ساتھ جارج بٹلر 25 شوام دوبے 23 ریان پر 25 رنگ لگا پائے لیکن اصلی مقابلہ تو آخری دو اوروں کا تھا دوستو آپ سبی کو بتا دیں آخری کے دو اوروں میں لگ بکتی سے زیادہ رنگ چاہیے تھے جیتنے کے لیے سنجو سیمسنگ ایک طرف سے آکر رمک بلے بازی کر رہے تھے انت میں آتے آتے یہ مقابلہ پوری طرق سے سنجو سیمسنگ کے اوپر آ گیا کیونکہ سامنے کوئی بلے باز بڑی پاری ہی نہیں کھیل پا رہا تھا نہ ہی چھکے لگا پا رہا تھا نہ ہی چھوکے لگا پا رہا تھا ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دیں اس مقابلے میں آخری ایک گیند پر پانچ رنگوں کی دردکار تھی سنجو سیمسنگ سٹائک پڑھتے اشدیب گنات گیند بازی کر رہے تھے ایسے میں آخری گیند جیسے اشدیب گنات نے ایک گیند فیکی تو سنجو سیمسنگ نے اسے فلک کرنے کی چکر میں ہوا میں اچھال دیا ایسا لگ رہا تھا ایک گیند چھکے گی اور جائے گی لیکن انت میں وہ فیلٹر نے اسے کیچ پکڑ لیا اور راجستان رولز کی ٹیم چار رنوں سے یہ مقابلہ ہار گئی پنجاب کنگز نے آخری بال پر یہ مقابلہ جیتا 217 رن بنائے راجستان رولز نے راجستان رولز کی طرف سے صرف اکیلہ والے پاس سنجو سیمسنگ نے 119 رنوں کی سب سے توفانی پاری گلی صرف 63 گیندوں میں جو پوری طرق سے ون مین شو تھے دوستو آپ کو سنجو سیمسنگ کی یہ پاری کیسے لگی ہم سبی کو کومنڈی میک پر ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو راجستان رولز بنام پنجاب کنگز کے بیچ میں آئی بیل دو ہزار اکیس کا ایک اور توفانی و چونتہ مقابلہ ہو چکا ہے شروع تو آئیے آپ سبی کو بتاتا ہے توفانی مقابلے کی پوری ہائلائٹس دوستو آپ سبی کو بتاتے سے مقابلے میں سب سے پہلے سنجو سیمسنگ جو کی راجستان رولز کے کپتان ہے انہوں نے ٹاس جیت کر پنجاب کنگز کو بلے واضحی کرنے کے لئے بلایا یہ سوچ کر کہ وینگڑی کی پیچھ ہے اگر بلے واضحی قراب رہی تو راجستان رولز پہلی ایننگ میں ہی مقابلہ جیت جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ کنگز ایلیون پنجاب اب بن چکی ہے پنجاب کنگز اور نئے ارادوں کے ساتھ ادھر چکی تھی وینگڑی کے میدان پر ایسے میں پنجاب کنگز کی طرف سے میانک اگروال تو مہادر چوتران منہ کا راؤڈ ہو گئے لیکن ان کے بعد میانک اگروال آؤڈ ہونے کے بعد آیا کریس گیل اور کیل راؤڈ کا طوفان دوستو آپ صاحبی کو بتاتے اس مقابلے میں کیل راؤڈ نے ایک کرن اور انہوں کی سب سے شیطانی پاری گھیلی صرف اور صرف پچاس گینوں میں جس میں سے کیل راؤڈ نے پانچ چکے و سات طوفان ہی چوکے دیڑے لیکن انتے میں آگر ہو چیتن ساکاریا کی گیند پر راہول ٹیوارڈیا کو اپنا کیج دے بیٹھے ان کے بعد بلے بازی کر رہے کریس گیل نے چالیس اور انہوں کی شیطانی واری گھیلی صرف اور صرف اٹھائیس گینوں میں لیکن وہ بھی انت میں آگر ریان پراکی گیند پر بن سٹوکس کو اپنا کیج دے بیٹھے ایسے میں سونے پر سوہا گا تو یہ بہ بات تھی کیونکہ نمبر چار پر بلے بازی کرنے آئیت دیپا کھوڑا جو کی آل راؤنر ہے پنجاب کنگز کے دیپا کھوڑا سے کچھ بھی زیادہ بڑی امید نہیں تھی بلے بازی کی دیکن انہوں نے اس مقابلے میں پوری طریقہ سے شیطانی بلے بازی کا ڈم دکھایا دوستہ آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں دیپا کھوڑا نے چو سٹھ رنوں کی سب سے شیطانی پاری کے لی صرف اور صرف اٹھائیس گینوں میں جس میں سے دیپا کھوڑا نے جو کافی ایک بہترین بات تھی ایسے میں دیپا کھوڑا انتی میں آگر چو سٹھ رنوں پر کھیل رہتے اور کرس مورس کی گین پر ریان پراک کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بعدشاہ روکان چھے جیل ریٹنسن شونیا دو نکول اسپورن شونیا رنمن آگر آؤٹ ہو گئے لیکن تب تک پنجاب کنگ پہنچ چکی تھی دو سو اکیس رنگ کے وشال لکس تک جیہاں دوست مقابلے میں تین دھاکر پاریاں آئی کیل راہول کی کرس گیل کی اور دیپا کو ہورا کی سبھی کی توفانی پاریاں ملا کر پنجاب کنگ پہنچ گئی تھی دو سو اکیس رنگ تک چھے وکڑ کے لقسان پر اپنے نرداری تبیسور میں جو اپنے آپ میں ہی ایک کافی بڑی بات تھی کیونکہ پنجاب کنگ کی طرف سے کافی لا جواب کافی توفانی کافی شیطانی بلے بازی ہوئی اور ساتھ ساتھ اس سال آئی بیل کا پہلا دو سو ٹائٹل بنانے والی ٹیم بن گئی ہے پنجاب کنگز کی ٹیم جو کافی ایک بڑی بات ہے اپنے آپ میں ہی اب راجستان روالز کی ٹیم کو لقسی دیا ہے دو سو بائیس رنگ جیسے پہاڑ کے لقس کا دو سو آپ کو پنجاب کنگز کی بلے بازی